پاکستان کی جانب سے یورپی یونین میں بھارت کی باسمتی چاول کی ریجسٹریشن کی درخواست چیلنج کرنے کا فیصلہ تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق دعوت کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں یورپی یونین میں بھارت کی باسمتی چاول کی ریجسٹریشن کی درخواست چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مشیر تجارت عبدالرزاق دعوت نے کہا کہ بھارت نے باسمتی چاول کی یورپی یونین میں ریجسٹریشن کی درخواست دی ہے لیکن پاکستان بھارت کو باسمتی چاول کا خصوصی جی آئی ٹیک حاصل نہیں کرنے دے گا بھارت کے دعوے کو یورپی یونین میں چیلنج کیا جائے گا تاکہ پاکستان کو مستقبل میں باسمتی چاول کی برامت میں مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے خیال رہے کہ یورپی یونین میں بھارت نے درخواست جمع کروائی ہے کہ باسمتی چاول اس کی جگریافیائی نشانی ہے اور یہ بھارت کی پیداوار ہے جبکہ یورپی ریگولیشن دوہزار چھے کے مطابق باسمتی چاول اس وقت تک پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کی پیداوار کے طور پر ریجسٹرڈ ہے باسمتی چاول پاکستان میں بڑے پیمانے پر کاشت ہوتا ہے اور اپنی بہترین خوشبو اور ذائقے کی بدولت اسے بھارت کے باسمتی پر فوکیت حاصل ہے ذرائقے مطابق ہر سال پان سے سات لاکھ ٹن باسمتی چاول دنیا کے مختلف ممالک کو پاکستان برامت کرتا ہے اور بڑی اتداد میں یہ یورپی ممالک میں بھی بھیجا جاتا ہے اگر بھارت کو باسمتی چاول کا خصوصی جی آئی ٹیک مل گیا تو پاکستان یہ چاول یورپ میں برامت نہیں کر سکے گا جسے پاکستان کو عربوں ڈالرز کا نقصان ہوگا تاریخی طور پر پاکستان میں باسمتی چاول کی پیدوار کے شواہد 1766 میں لکھے گئے وارث شاہ کے کلام سے ملتے ہیں گریز دور میں کالا شاہ کاکو میں باسمتی چاول کاشت کیے جانے کے شواہد بھی مجود ہیں واضح ہے کہ یورپی یونین نے بھارتی دعوے کی تشہیر اپنی ویب سائٹ پر کی ہے مگر یورپی یونین کے مطابق نوے روز میں بھارتی دعوے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اگر یورپی یونین میں بھارت کا لیبل باسمتی چاول پر لگ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان یورپ کو یہ چاول باسمتی کے نام سے برامت نہیں کر سکے گا